کراچی میں چار ٹکٹاکرز کے قتل کی تحقیقات میں اہم پیش رفت پولیس نے مقتولین کا کارڈ ریکارڈ حاصل کر لیا جا بہاک افراد اور ملزمان آپس میں رابطے میں تھے کراچی کراچی میں ٹکٹاکرز سمیت چار افراد کے قتل کی تحقیقات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ گارڈن میں لڑکی سمیت چار افراد کے قتل میں ملویس ملزمان کی گرفتاری کے لیے دو سینئر انسپیکٹر کی سربراہی میں ٹیم بنا دی گئی ہے جس نے جا بہاک افراد کی کارڈز کا ریکارڈ حاصل کر لیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ قتل کے شبے میں پولیس عبد الرحمان اور عاصف نامی شخصی تلاش میں قائدہ آباد لانڈی اور دیگر علاقوں میں چھاپے مار رہی ہے ذرائع کے مطابق دونوں مشتبہ افراد منشیات فروشی میں بھی ملوش رہے اور مقتول سے بھی رابطے میں تھے جا بہاک ہونے والی ٹک ٹاکر مسکان اور آمیر آپس میں دوست تھے جبکہ صدام اور احان سے بھی دوستی تھی چار افراد ٹک ٹاکر تھے پانچ ماہ قبل مقتولہ مسکان کے دوست رحمان عرف شاہ جی اور آمیر کا جھگڑا ہوا تھا رحمان عرف شاہ جی نے مقتول آمر پر پانچ ماہ قبل فائرنگ بھی کی تھی واقعی سے قبل مقتول صدام کے گھر سے آمیر اور مسکان ٹک ٹاکرز ویڈیو بنا کر نکلے تھے مقتولہ مسکان طلاق شدہ اور اس کا ایک بیٹا ہے مسکان اور رحمان لنڈی مقتول صدام گلچن غازی اور آمیر بلدیہ نیا آباد اور رحان رشید آباد کا رہائشی تھا پولیس نے جائے وکوہ سے سی سی ٹی وی حاصل کر لی ہے زہمی شخص نے پولیس کو بدیئے کے بیان میں کہا کہ میں فائرنگ کی آواز سنکر ڈر کر بھاگا جان بچانے کے لیے کل سریعہ اسپتال بلڈنگ میں داہل ہو گیا تھا واپس آ کر صرف لاشوں کو دیکھا ملزمان کو نہیں دیکھ سکا ملزمان فائرنگ کر کے فوری فرار ہو گئے تھے پولیس کا کہنا ہے کہ مقتول آبیر نے دوست کی گاڑی لی جس میں سب سوار تھے گاڑی کو رکوا کر چاروں طرف سے فائرنگ کی گئی واقعہ دوستی میں ناکامی کا شخصانہ ہو سکتا ہے پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے بطابق آمر کے سینے اور سار میں گولیاں لگیں مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پیس کریں